پولر اور نون پولر انٹریکشنز یا ساربنٹس کو استعمال کرنے کے بعد آئین ایکسچینج ریزنز کو بھی استعمال کرتے ہیں اور جسے آئینی کمپاؤنٹس یعنی جن پہ خود چارج ہیں ایسے کمپوننٹ ایسے انلائٹ کو سیپریٹ آؤٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے آئین ایکسچینج ساربنٹس دو قسم کے ہو سکتے ہیں کٹائن ایکسچینج اور ایک آئین ایکسچینج کٹائن ایکسچینج ساربنٹس خود نیگٹیبی چارج ہوں گے اور آپ کے سیمپل میں موجود جو کٹائنز ہوں گے ان کو ریپلیس کریں گے انہیں اپنے ساتھ اٹیچ کر کے الگ کر لیں گے جبکہ آئین ایکسچینج ریزنز پوزیٹیبی چارج ہوں گے اور نیگٹیبی چارج جیسے کانجوگیٹ بیسز ہیں تو ان کو سیپریٹ آؤٹ کرنے کا کام کریں گے کٹائن ایکسچینج ساربنٹس آن نیگٹیبی چارج بیسیکلی انیلائیٹس منپلیٹڈ تو کیری پوزیٹیب چارج یعنی جب ہم اپنے ان ریزنز میں سے کسی بفر کو پاس کریں گے اب ہمارے کٹائن ایکسچینج ریزنز جو خود نیگٹیبی چارج ہیں یعنی اس درکھ پی اچ کے اندر ایک کانجوگیٹ بیس کی فارم میں نظر آئیں گے اور اس میں سے ایچ ریپلیس ہو جائے گا اور جیو بھی امینز یا نائٹروجن کنٹیننگ کمپاؤنڈ ہمارے میٹرکس میں موجود ہیں وہ اس پی اچ پر سالٹ فارم میں آ جائیں گے تو ہم منپلیٹ کرتے ہیں خود ان کو ریورٹ کر دیتے ہیں پی اچ کو اور آپیزٹ یہ چارجز ایک دوسری کو اٹریک کر کے سٹرانگ بانڈز بنائیں گے ساربنٹ کے طور پہ ہم بنزین سلفانک ایسڈ یا پروپائل سلفانک ایسڈ یا کرباکسلک ایسڈز کو یوز کرتے ہیں ایکوز ہمارا میڈیم ہوتا ہے جس میں سے ہم انیلائٹ کو سپرٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپوزٹ ٹائپ کے انیلائٹ جیسے امینز یا پیرامیڈینز جو نائٹروجن کنٹیننگ کمپاؤنڈز ہیں اور اس پی اچ کے اوپر وہ سالٹ فارم میں آ جائیں گے یہ ہمارے انیلائٹس ہیں تو ہم نے بیسک ڈرکس کو سپرٹ کرنے کے لیے کیٹیکول امینز کو فارموسٹیکل یا ہر بھی سائٹس کو سپرٹ آوٹ کرنے کے لیے استعمال کریں گے اور جب ہم پی اچ کو ریورٹ کریں گے تو ہمارے یہ یا نیٹرلائز کریں گے سمپل تو امینز اس میں سے سپرٹ آوٹ ہو جائیں گی جیسے سلائیڈ میں دکھایا گیا ہے کہ یہ بینزین سلفانک ایسیڈ اس وقت ہمارے سلکا کے ساتھ موجود ہے جو سوربنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے اور امینز اس وقت سالٹ فارمیشن میں ہے تو یہ کنین اس کا نیگٹیف چارج بھی موجود ہوگا تو یہ پوزیٹیف چارج امین امونیم کی فارم میں اور سلفانائل گروپ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریک کریں گے اور اس کو ریٹین کرے گا لیکن جب ہم پولاریٹی کو ریورٹ کریں گے سوڈیم ہیڈوکسائیڈ کے ساتھ اسے فلش کروائیں گے تو ہمارا یہ انیلائٹ اس میں سے سپرٹ آوٹ ہو جائے گا کیونکہ اب سوڈیم پوزیٹیف آئین کی کنسنٹریشن بہت زیادہ ہے جو سلفانائل گروپ کو ریپلیس کر سکتے ہیں یا کاؤنٹر کر سکتے ہیں تو ہمارا یہ امین اس میں سے سپرٹ آوٹ ہو جائے گا اس طرح انیلائٹ ایکسچینج سوربنٹس جس میں انیلائٹ ایکسچینج سوربنٹ پوزیٹیف چارج ہوگا دیفنیٹلی اس پر نائٹروجن کنٹیننگ کمپاؤنڈ ہو سکتے ہیں امونیم کنٹیننگ کمپاؤنڈ ہو سکتے ہیں اس طرح انیلائٹ مینپلیٹیڈ ٹو کیری نیگٹیف چارج اور جب ان سے بیسک پی ایچ پر رن کریں گے تو ہمارے تمام اس طرح کانسچینج رکھنے والے انیلائٹ وہ پوزیٹیف چارج یا ان پر نیگٹیف چارج اپیر ہو جائے گا سورب فارمیشن میں اور اپوزیٹ چارجز ایک دوسری کو اٹریک کریں گے اپسوربنٹس پرائیمری یا سیکنڈری امین ہوں گے یا امائنو پروپائل گروپ ہوگا یا کوٹرنری امین یعنی ان پر پوزیٹیف چارج یا ڈائیتائل امائنو گروپ موجود ہو سکتا ہے میٹرکس اب بھی ایکوز یعنی وارٹر بیسٹ ہی ہوگا کیونکہ ہمارے جن انیلائٹ کو ہم سیپریٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی سب سالڈ فارمیشن میں ہیں تو وہ پانی کے اندر سالبل ہوں گے فوسفیٹس یا کارباکسلک ایسیڈز یا سلفانک ایسیڈز یہ ہمارے انیلائٹ ہیں اپلائے کریں گے ہم ایسرک ڈرکس کو یا اورگینک ایسیڈز کو یا فیٹی ایسیڈز اور وائٹیمنز کو اس کنڈیشن میں اور ایسرک ایلیوشن سالبلنٹس تو نیٹرلائز انیلائٹ یعنی جب ہم پی ایچ کو ریورٹ کریں گے یا اسے نیٹرلائز کریں گے تو ہمارے یہ انیلائٹ ساربنٹ کو چھوڑ کر الگ ہو جائیں گے اس کو یہاں ایکسپلین کیا گیا ہے کہ جیسے یہ نیٹرلجن پوزٹیف امونیم کی فارم میں ہمارے ساربنٹ کا حصہ ہے اور کارباکسلک کارباکسلیٹ کی فارم میں جو بھی انیلائٹ ہوگا وہ اس کے ساتھ اٹریکشن کی وجہ سے ریٹین کرے گا لیکن جب ہم پی ایچ کو ریورٹ کریں گے کوئی اور نیگٹیف آئینز اس میں سے فلش کروائیں گے جن کی کونٹیٹی بہت زیادہ ہو تو ایکلیبریم پر ہمارے انیلائٹ کو یہ ریپلیس کر دے گا یا آرام سے آزاد چھوڑ دے گا اور انیلائٹ ایلیوٹ آؤٹ ہو کر ہمیں اپنی وائلز یا ٹیسٹ ٹیوب میں مل جائے گا سیمپل کنٹیننگ وائٹیمنز یا ارگینک ایسیڈز یا امینز ٹاکسک امینز جو ٹیکسٹائل اور لیدر میں موجود ہیں جو فوڈز کے اندر موجود ہیں ان کو سیپریٹ آؤٹ کرنے کے لیے جن کی کنسٹریشن ایون بہت کم بھی ہو تو اس ذریعے سے آئین ایکسچینج ریزنز کو استعمال کر کے ہم انہیں الگ کرتے ہیں اور پھر کسی تیکنیک کے ذریعے جی سی ایم ایس یا ایچ پی ال سی ایم ایس کے ذریعے ان کو کونٹیفائی کرنا آسان ہو جاتا ہے